میں نہیں خیال کہ بلوگنگ کسی ایک بندے کے لیے ہے جس کو ہم سب ہیرو مانیں بلوگنگ ہے سماجی ایکٹیوزم یعنی پاپیلر ایکٹیوزم جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ایسا کر سکیں کہ ہمارے ملک کا ہر ایک شہری بلوگنگ کرے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے پوری قوم لکھے اور بلوگنگ کرے اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور میرے ساتھ بھی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ ہے کہ کتنے لوگ واقعی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ایک پرسکون اور قانونی مگر اگریسف اور چیلنجنگ طریقے سے اپنے ملک کے مسائل کے لیے حل ڈھونڈنے کے لیے اپنا کتنا وقت لگانے اور کتنی محنت کرنے کو تیار ہیں یہ ایک آسان عمل نہیں ہوگا یہ ایک مشکل عمل ہوگا بہت مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے حکمران خوش نہیں ہوں گے مگر ہمیشہ ایک بڑی تعداد میں بلاغرز کو ہونا ضروری ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں دو سو ملین کی تعداد ہے وہاں ہزاروں بلاغرز ہونے چاہیے ہیں جو ملک کے کوشش کر رہے ہوں کہ وہ حاصل کر سکیں اپنے ملک کے لیے بہترین حل جو بھی آپ کے اپنے روایات مذہب اور بیگراؤنڈ کے لحاظ سے بہترین ہو سب کے لیے کم از کم اتنا ہو کہ جو لوگ اپنے ملک کے حالات سے ناخوش ہیں وہ لکھیں بلاغز لکھیں فیس بک پیج بنائیں جیسے ہم نے کیا تھا اتنا ہی کر لیں ایک ٹوٹر اکاؤنٹ بنائیں اور ایک سو چالیس کیریکٹر میں لکھیں کہ آپ کے کیا احساسات ہیں تو یعنی اتنا آسان ہے کہ جتنا ایک سو چالیس کیریکٹر لکھنا وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ لوگ پڑھنے لگیں گے جو آپ لکھ رہے ہیں لوگ آپ کی بات سننے لگیں گے اور جب آپ لاسکیں گے کچھ فرق آپ کو دیکھ کے اور لوگ بھی ٹوٹر، فیس بک اور بلاغ کے ذریعے بتانا شروع کریں گے اپنی دل کی بات یہ ایک طریقہ ہے بولنے کا اگر سرکاری میڈیا آپ کو کور نہیں کر رہے تو وہاں آپ کچھ تبدیلی لاسکتے ہیں ایک آرٹیکل ہو سکتا ہے ایک تصویر ہو سکتی ہے ایک فوٹو بہت کچھ کہہ سکتا ہے ایسی تصویر جس میں کسی کو مار پڑ رہی ہو یا کسی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہو یا اس کا ویڈیو ہو تو اور بھی بہتر ہے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک ویڈیو سے شروع ہوا جس میں مصری پولیس کا انتہائی ظلم نظر آیا یہ ایک بہت زورا ویز آلا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ مصری پولیس کے اگلے شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں شاید آپ سیاسی کارکن بھی نہیں ہو مگر آپ اگلے ہوں گے خوف آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے مگر آپ کو سوچ سمجھ کے اپنا منصوبہ بنانا چاہیے چاہیے